نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ میں مانسا ملک دوپہر کے بارے بجرے ہیں اور سب سے پہلے آج کی پہلی بڑی خبر پردارمیتری موڈی نے ماری ٹائم انڈیا سممیٹ 2021 کا ادخاطن کیا اور کہا کہ ہمارے راشتر کا ایک سمرد سمدری اتحاس ہے تین دن تک چلنے والے سممیلن میں چوبیس ساجہدار دیش شامل ہیں بیس ہزار پرتیندھیوں نے اس سممیٹ میں حصہ لیا آج کی دوسری بڑی خبر یوپی کے ہاتھ رس میں بیٹی سے چھیڑ چھاڑ کے خلاف شکایت کرنے پر پتا کی ہتیہ کر دی گئی پولس نے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے سبھی آروپیوں پر این ایسے لگانے کا سی ایم کی اور سے آدیش دیا گیا ہے اور آج کی تیسری بڑی خبر مختار انساری پر سپریم کورٹ میں اتر پردیش کی یا چکا پر سنوائی ہونی ہے آج مختار انساری کو یوپی بھیجنے میں پنجاب کی آنکانی کے خلاف یہ یا چکا ہے پنجاب کی روپر جیل میں بند ہے کئی معاملوں کا آروپی مختار انساری تو اتر پردیش کے ہاتھ رس میں چھے چھاڑ کی شکایت کرنے پر ہتیہ کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے پولس نے اب تک اس معاملے میں ایک آروپی کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے جبکہ چھے سے سات آروپی اب بھی فرار بتائے جا رہے ہیں اس بیچ ہاتھ رس کےس میں سی ایم یوگی آدھتینات نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے ہاتھ رس کےس سبھی آروپیوں پر انسے لگانے کا آدیش دیا ہے اب اس پورے معاملے پر سیاست بھی تیز ہو گئی ہے ہاتھ رس کےس کو لے کر وپکش کے تمام نیتا یوپی کی کانون ویوستہ پر سوال اچھا رہے ہیں مکھے آروپی سمیت چھے سات آروپی اب تک فرار چل رہے ہیں صرف ایک آروپی کی گرفتاری ہوئی ہے سی ایم یوگی آدھتینات نے اس کیس میں بڑا قدم اچھاتے ہوئے سبھی آروپیوں پر انسے لگانے کا آدیش بھی جاری کیا ہے پہلے اس نے میرے ساتھ چھے گا نہیں میرے پاپا نے کیس کر دیا اور اس نے چھے گے میرے پاپا کو گولی باری ہے میرے پاپا کو گولی باری ہے وہ پہرہ ایک آنا رہتا ہے ابھی ایک آنا چاہ یہاں کام بھائے کھومنے کے لیے چھے ساتھ لوگ دے میرے پاپا کو گولی مارتی موسیقی بیٹی انصاف کی مانگ کر رہی ہے اور آہترس میں چھیر چھاڑ کا ویروت کرنے پر حتیہ کو لے کر سیاست بھی تیز ہو گئی ہے یوپی سرکار میں منتری انل راج بھڑ نے آروپ لگایا ہے کہ ہاترس میں جس پتا کی حتیہ کی گئی ان کی بیٹی سے چھیر چھاڑ کے آروپی سماندوادی پارٹی سے جڑے ہیں لیکن سماندوادی پارٹی کے نیتا انراغ بھدوریا کا کہنا ہے کہ یوپی میں محلاؤں پر اکتیچار بڑھتے جا رہے ہیں جیسے مہگائی بڑھ رہی دیکھئے یہ تو پہلے دن سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جن لوگوں نے راجنیتک جمین کھو دی ہے ان کے اندر فرسٹیشن ہے اور جب کبھی بھی موقع ملتا ہے تو اتر پردیش کے اندر ہر طریقے کی ساجیس کرتے ہیں ابھی اسی طریقے سے گاجیپور میں بھریاباد تھانا کے پاس راجبھر سماج کی ایک نابالک بیٹی کے ساتھ سماجبادی گنڈوں نے بالاتکار کیا کانون بیوستہ کو خراب کرنے کا پریاست کیا اور ہاتھرس میں اس طرح کی گھٹنا گھٹ رہی ہے یہ سماجبادی پارٹی کے لوگ ہیں اتر پردیش کی سفلتہ ان سے پچ نہیں رہی ہے اس کے مطلب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اتر پردیش کے اندر میں کس طرح سے گنڈا راج چل رہا ہے اپرادیوں کا راج چل رہا ہے یہاں اپرادی جیل بھی چلے جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو پھر جیل سے آتے ہیں پھر مدر کرتے ہیں سوچو آپ جب اپرادیوں کے اندر سے پولیس کا اور سرکار کا خواب ختم ہو جائے جیل کا خواب ختم ہو جائے تو بچا کیا ہے پھر تو اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتر پردیش کی سرکار اپرادیوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئی ہے اتر پردیش میں خاکی کا روپ ختم ہوا ہے اور یہاں پہ پوری طرح سے جنگل راج چل رہا ہے کوئی بھی کبھی بھی کسی کو بھی ٹھوکتا پیٹتا مارتا رہتا ہے سرکار کا کوئی ڈر نہیں ہے سرکار نام کی کوئی چیزیاں بچی نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار ہے اتر پردیش میں جنگل راج چل رہا ہے اور مہلاؤں کے معاملے تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ اتر پردیش میں مہلاؤں کے اتیچار میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اتنی تیزی سے پہنگے بڑھا رہا ہے جیسے لگتا ہے کہ ایسے مہنگائی جیسے بڑھ رہی ہے ویسے اتر پردیش کے اندر میں مہلاؤں پہ اتیچار بڑھ رہا ہے یہ اتر پردیش کے لیے چنتا کی بات ہو گئی ہے اتر پردیش کے پور مکھے منتری اکھلیش یادب اس سرکار سے ہتاش اتر پردیش کی ناریوں نے اب تو اس سرکار سے انصاف کی مانگ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے بہت ہوا مہلاؤں پر اتیچار اب کی بار بی جی پی باہر تو یہ اکھلیش یادب کا ٹویٹ اس ستیا کے بعد اور آپ دیکھ رہیں کس طرح سے یہ سیاسی بیان بازی اس پورے گھٹا کرم کو لے کر ہو رہی ہے اور ہاترس کے ایس پی ونیت جائے سوال نے کہا ہے کہ پیرت پریوار اور آروپی کے پریوار کے بیش پہلے سے منموٹاپ چل رہا تھا فیلحال ایک آروپی کو پکڑ لیا گیا ہے جو مردک ہیں ان کے دوارہ جو مکھے ابیوکت گورف شرما ہے اس کے ورود آج سے دھائی سال پور جولائی دوہزار اٹھارہ میں ایک چھڑکھانی کا مقدمہ پنجیت کرائے گیا تھا جس مقدمے میں جولائی دوہزار اٹھارہ میں آروپی گورف شرما جیل بھی گیا تھا اور قریب ایک ماہ بعد وہ جمانت پر باہر آ گیا تھا اس کے بعد سے ہی دونوں پریوار میں لگتار منموٹاو چل رہا تھا ایک طرف سے آروپی گورف شرما تتھا دوسری طرف سے مردک موقع پر آ گئے اور پھر ان کے بیچ میں ہارٹ ٹاک ہوئی اس ہارٹ ٹاک کے بعد آویش میں آ کر گورف شرما نے اپنے پریوار کے ہی کچھ لڑکوں کو وہاں موقع پر بلالیا اور مردک پر فائر کر دیا جس سے گولی لگنے سے مردک گمبھیل روپ سے گھائل ہو گئے اور اسپتہ لے جاتے وقت ان کی مردکی ہو گئے لکنہوس سنکلپ دوبے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سنکلپ سیاسی بیانبازی ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے شروع ہو گئی اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر ہتیا کے بعد لیکن بڑا سوال تو یہ ہے کہ چھے چھاڑ کی شرکایت کرنا کیا گناہ ہے جب بلکل لگاتار اس پورے معاملے کے بعد جہاں ایک طرف راجنیتی شروع ہو گئی ہے لیکن وہی راگر بات کری جائے ہاترس کے لوگوں کی تو ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں جلد سے جلد آروپی کی کاروائی ہونی چاہیے چونکہ پہلے بھی جو آروپی اس مکھے کان کا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس چھڑکھانی کے آروپ کو لے کر کے جیل جا چکا تھا جس کے بعد وہ زمانت پر باہر آیا تھا اور سب سے بڑی بات ہے کہ کس طریقے کا اس کا رسوک ہے یا کس طریقے کی اس کی دیشت وہاں پہ کہی جائے کہ ایک آپسی باتچیت ہوتی ہے محلاؤں کے بیچ میں اور اس کے بعد میں اس کے بلانے پر وہاں پہ ایک آئیک اس کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں اور اس طریقے کی واردات کو انجام دے دیتے ہیں لیکن سب سے بڑی مانگ لگاتار یہی پیڑت پریوار کی بھی ہے کہ مکھ آروپی کی گرفتاری ہو پائے لیکن لگاتار اس پورے معاملے کو شاشتر اس طرح سے بھی مونیٹر کیا جا رہا ہے مکھ منتری یوگی آدیتنار نے اس پورے معاملے کو لے کر سکت نردیش دیئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو آروپی ہیں ان پر راسکا کی کاروائی کی جائے اور یہ سنشت کیا جائے کہ اس پورے معاملے میں جو بھی آروپی ہے جو بھی جد میں آتا ہے یا اس پورے کانڈ سے جس کے تار جڑے ہوتے ہیں چاہے وہ راجدیتک راجدیتک درستکونڈ سے جڑے ہوئے ویکتی ہوں پرشت بھومی سے یا پھر وہ عالی ادھیکاری جن کی لاپروہ اس پورے معاملے میں سامنے آتی ہے ان پر بھی کاروائی کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں فیلال پولیس کی کئی ٹی میں جو ہیں وہ آروپی کی تلاش میں لگا دی گئی ہیں جو ایک آروپی کی گرفتاری ہوئی ہے اُت سے بھی پوستاش لگاتار کی جا رہی ہے اور گاؤں کے لوگوں سے بھی پولیس باتچیت کر رہی ہے اور پورے معاملے کو اگر پچھلے پرشت بھومی کے حساب سے دیکھا جائے تو جو پہلے معاملہ درج کر آیا گیا تھا وہی مانا جا رہا ہے چونکہ پیڈتا کا آروپ ہے جو بیٹی ہے مرتک کی اس کا لگاتار یہی آروپ ہے کہ چھڑکانی کا معاملہ چل رہا تھا اور ویروت کرنے پر لگاتار جو ہے لگانے کا عادیش ضرور دے دیا گیا ہے سنکل پیکن ابھی بھی جو مکھے آروپی ہے اور باقی آروپی ہیں وہ ابھی بھی فرار ہیں پولیس کی گرفت میں نہیں آ پائی ہیں صرف ایک آروپی کو ابھی تک پکڑا گیا ہے